آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے بلینائر کی جس نے اپنے کاروبار کا آغاز لکڑی سے کیا اور آج سبزی لینے بھی اپنے ذاتی چارٹر تیارے پر جاتے ہیں چودری منیر رحیم یار خان کے ایک چھوٹے سے گاؤں اکاون پی میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام چودری ہدایت اللہ تھا جن کا کوئی بڑا کاروبار نہ تھا یہ رحیم یار خان میں ہی لکڑی کا چھوٹا سا کارخانہ چلاتے تھے جب یہ کام چودری منیر نے سنبھالا دوسروں کے بلڈنگیں تو بنائی ہی بنائی ساتھ اپنی بھی بنا لی یہ اس زمانے کی بات ہے جب شیخ صاحبان شکار کی گھر سے رحیم یار خان آتے تھے شیخ زید کا ایک بڑا پروجیکٹ شٹارٹ ہوا لکڑی کے سارے کام کا ٹھیکہ چودری منیر نے لے لیا تب کی بات اور اب کی بات شیخ زید کے ہر پروجیکٹ کا ذمہ چودری منیر کے پاس ہوتا ہے اس کے بعد چودری منیر اور شیخوں کے ذاتی تعلقات بن گئے چودری منیر ابو دابی کے ازازی برینڈ امیسٹی ڈر بھی ہیں چودری منیر کے ایک بیٹے کا نام راہیل منیر ہے راہیل منیر مریم نواز کے داماد ہیں اور چودری منیر باقاعدہ طور پر مسلم لیگ نون کے میمبر بھی ہیں چودری منیر مسلم لیگ نون اور پاکستان کی سیاست میں بہت سی خدمات پیش کر چکے ہیں یہاں آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ چودری منیر سوشل میڈیا کو ہر ممکن حد تک ایوارڈ کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ نہ تو لوگ ان کے انٹرویوز دیکھ پاتے ہیں اور نہ ہی لوگ ان کی اچیویمنٹ سے واقف ہیں ٹاپ رچسٹ بزنس مینز کی رینکنگ میں رحیم یار خان کے نمبر وانور پاکستان کے بیسویں امیر ترین پاکستانی ہے ہمبل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے یہ پاکستانی بیلین آئیر آج فلیٹیز ہوتل لاہور کے مالک ہیں اپنا ذاتی چارٹر تیارہ رکھتے ہیں شوگر مل کے اونر ہیں اور ٹی اے پی ایل ٹیکنیکل ایسوسییشن پرائیویٹ لیمیٹڈ کے چیئرمین بھی ہیں انہیں کنگ میکر اف رحیم یار خان کہا جاتا ہے جس نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے شہر رحیم یار خان کا نام بھی روشن کیا پاکستان کے الموسٹ سارے بڑے پروجیکٹ ان کی کنسٹرکشن کمپنی ہی پائے تکمیل تک پہنچاتی ہے اسلام آباد کا انٹرنیشنل ائرپورٹ بھی ان کی کنسٹرکشن کمپنی نے بلڈ کیا ہے اب تو یہ کمپنی پاکستان سے باہر بھی کام کر رہی ہے چوہدری مریر اپنے بزنس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے نام کو بھی چار چاند لگا رہے ہیں سو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کرنا تاکہ اگلی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اوکے بائی بائی ٹیک کیئر